کینیڈین سیکس ان کیلگری کنفرنٹ انڈیاز ٹرانس نیشنل ریپریشن وید خالصتان ریفرینڈم بوٹنگ ٹرانس نیشنل ریپریشن دے انہا دے ہتھیار نے رادر انہا سکھان ہوئی جیڑے شاید اندر محسوس کردے سی سون لگے بھی راج کرے گا خالصہ پڑھ دے نے پر باہر نکڑ کے او پروٹیسٹاں دے ویچ جا ریلیاں دے ویچ انہوں کٹ گئے سی اچھراسی تو بات تا سی اکدام بات لیکن او بھی جویں نکڑے یہ ووٹ نہیں بھی پاسکے جنہوں تک ٹائم ختم ہندیا انہا دی نراستہ انہا دا کہنا کہ بھئی نہیں اسیدہ آئے ووٹ پون ہے حالان انہوں ویلنٹیز نے کیا سمجھو تو آڈی ووٹ پہ گئی ہے لیکن اے ززبہ داستہ ہے کہ بھی جو حکومت چوندیسی گل اوستے بالکل اپوزٹ ہوئی کہ بڑے چنگی طرح سمجھ دے نے بھی پہلا ہے شرارت کرو بدنام کرو تو یہ کامیاب بھی پھر بھی ہو رہی ہے تو پھر خبر نوی گائب کرو اور تو انہوں نظر آئے گا ہے کہ اینا کامیاب رفرینڈم اس دی خبر پارتی راشتی سو کارڈ میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اور اس وار میں نوہ حیرانی ہوئی سوشل میڈیا تو بھی یہ خبر گائب سی رفرینڈمز تو کچھ دن پہلا کئی بار ہفتہ پہلا کئی باری اس تو بھی تھوڑا زیادہ پہلا اقدام میں خبریں پلانٹ کیتی ہیں جانتی ہیں نے جہاں ایک کاروائیاں کروائیاں جانتی ہیں کہ جی باپ سٹیمپل اکشتام جنہوں کہنے ہیں میجورٹی نبیفی صدی کے ساتھ اتھے بے حرمتی ہو گئی اتھے گریفٹی لکھتی خالستان زندہ باز لکھتا ہے مدین و ٹیرس لکھتا ہے انہوں بہت پرچا رہا جاندے ہیں کہ جہاں تاک وہ کانونی دائرہ کار چرین دے ہیں کار دینے ہو خوش بھی کار سا دینے ہیں اگلا ریفرینڈم نومبر دے مہینے دے بچ نیوزی لینڈ دے بچھوئے گا اور انہوں نے بھی کیا کہ جہے کینیڈا امریکہ دا بہت سارا ایریا باقی ہے کہ تے ریفرینڈم بوٹا ہونگی ہیں موسیقی 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 اور الٹی میٹ کھیڈ نیریٹیو دی ہے اور اسی جو جو گالبات کر رہے ہیں درشک ساڑے پکچرز بھی دیکھ رہے ہیں سکرین دے ہوتے اور اس دن آل نال میں کیونکہ بریف سٹے سی سیچڑے اسی گئے اور منڈے واپس آئے جنہ نے سانو بہت پیار دیتا ہے اس وار سندو فیملی نے شام دا ڈینر سیچڑے دا ہوسٹ کیتا ہے سی جیسے لگ پگ پندرہ وی اور سنگا نو پروارا نو بھی سدہ دتا ہوا ایسی سو جدو ایک تھا ساب دین آل سان جی ملنی ہو جائے پھر بہت سارا جڑا احسانو بھی انپوٹ مل دی ہے اس گالبات چون کے عام کیونکہ گردوارہ سہبان دے بچ تیک فارمیٹ ہوندے لیکچر ہوندے اور جے دسکشن ہوئے اندوں تک بہت تھوڑے لوگ رہے جاندے سو اپنے آپ دے بچ ساڑے لئی مانواری گال سی جنہ پیار سکھ سنگت نے دتا ہے اور ایتوار دا دیوان جیڑا ہے پرما دیوان سی حالان کوئی خاص ہوگی انتا نہیں سی جیڑے دین انہا نو سوٹ کر دے سی ساڑے جیڑے نے سکیجول دے بچ فٹ نہیں سی ہوندے لیکن اس دے باوجود وڈی گنتی دے بچ سکھ سنگت نے لگ پگ ساڑا ایک کنٹے دا پنجاب پلس منٹ دا ایڈریس سی اس نو سنگت نے تیان نڈ سنے ہیں قدرتی اس ایتوار یہ خبر بھی سی کہ گردوارہ صاحب دے فاؤنڈرز جو جنہ نے گردوارہ صاحب دی بہت خوبصورت عمارت بنا جیڑے درشک ساڑے دیکھ سکتے ہیں گردوارہ صاحب دی عمارت بھی خوبصورت گمبد اور وڈے خال اور یہ سارے سار دلیپ سنچیما وہ پچھلے دن آج چڑھائی کر گئے اپنے بیٹے کو بزرگ سن ہوں اسٹیلیا گئے ہوئے سی جو قدرتی ہے دیوان ہونا دی آدموں بھی سمرپت ہویا ہے اور حضور دربارہ صاحب عمر سار دے حضوری کیرتنی ہیں انہوں نے بڑا مدر کیرتن کیتا ہے اور پائی گرندر پال سنگھ جیڑے بڑے سوجوان بچاروان نے گربانی دی بھی کتھا کر دینے اور ہن اپنا انڈیپینڈنٹ کتہ کر دینے انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز کے زندگی دا منورت کی ہے اور سفل جیون کی ہے اور ساڑھے سامنے جڑے چیلنجز نے انہوں نے آج جدہوں ساڑھی قوم گزر رہی ہے تے ساڑھا کی فرض بڑھ دے اس تو انہوں نے وچار داتے اس تو بعد میں ڈریس کیتا ہے سو اسیں اپنے ساری ویرہ پینا دا اور خاص طورت ساڑھے ہوسٹ ویر کلدیپ سنگھ انہوں نے سنگھنی صاحبہ انہوں نے بڑے پیارے بچے پہرکور تیجن سنگھ اور آکے بھی پورا جڑے انہوں نے اسی مس کر دے ہیں بہت پیار کر دے ہیں اور بہت چنگی ہیں سکھ ویلیوز بچے انہوں نے ماتا پتا ریز کار رہے ہیں سو میں سموں ایٹوانٹا دی ہیں سکھ سنگتا دا جنہوں نے سی یوگ دے ناڑی جدہوں اسی سمجھ دے ہیں کہ میڈیا دی اہمیت نو جتھے سمجھا جاندہ ہے انہوں نے بہتا کینڈ دی لوڈ نہیں ہندی کیونکہ کہ جو میں ہر نیک سنگھ سیکھ ہو جاؤنا دا بیٹوں نے کیا جی اسی تا ہن پروگرام ہی کوئی ہور نہیں دیکھ دے سچو ساتھ چاہے جائے ایک ہور ایک دو ہور پروگرام مصردی سنگھ کو مانڈ اور دوسری انہوں نے سبندت کیا جی باقی ہن چنگے ہی نہیں لگ دے جو دیکھ دے ہیں پھکا لگ دے سو اے ساڑے لئی جدہوں اس قسم دا کمپلیمنٹ ہندے تھے ساڑے لئی مانڈ باری گار ہندی ہے میں سمجھ سیکھ سنگتہ دا اور ویر گردیو سنگھ کلا مازو انہوں دا وشیش طور دے ہوتے سب دا شکریہ دا کردیں ویکنڈ دی ایکٹیوٹی کیونکہ اسی ناؤس بھی لگتار کردے رہے ساڑے ایڈ بھی چال رہے سی اور اسی سیکھ سنگتہ نوے زوردار اپیل بھی کیتے سی کہ اٹھائی جولائی نوے جیڑیاں خالستان ریفرینڈم نیا ووٹاں کیلگریچ پہ رہی ہیں نے اس سے ویچ وات چڑھ کے شمولیت کرو حالان کل ساڑے ویر سر گرنام سنگھ انہوں دی کال آئی انہوں پتا سی کہ میں اٹلانٹا جانے تو انہوں نے کہا کہ جی کیلگریچ ووٹاں پہیاں نہیں جاں کیونے رہے ہیں میں کہ کیوں کہنے رہے ہیں کہ ابھی کوئی بھی سوشل میڈیا دے اٹھتے جاں کتے بھی کوئی اس دی رپورٹنگ جاں کوریج نہیں آئی میں کہا جی یہ جیڑا انڈین سسٹم ہے جی اسی نا دی ورکنگ نو دیکھئے پہلا تھا ہے کسے بھی ایشو نو وگاڑن دی کوشش کر دینے جی تو اسی خالستان ریفرینڈم بھی جیڑے آلموسٹ جی نا دی میں ٹائم لائن دیکھاں دیکھاں یا دساں تھے اس دی شروعات اکتی اکتوبر ویس سو اکی نو لنڈن تو ہوئی سو ہونے اس اکتوبر دے وچ تین سال پورے ہو جانے نا اور اے لنڈن تو باد جدھوں اسی یوکے دے آڈرڈ ہور شہران دے وچ فیر جنیوہ سویڈزر لینڈز روم چھ ملنچ چھ اسٹیلیا چھ ملبر بریسپین اور سیڈنی چھ امریکا چھ سین فرنسسکو سیکرامنٹو کنیڈا چھ بریمٹن میسیس آگا چھ ملنچ چھ مل مالٹن سری وینکوور جو ہونڈ کیلگری جیسی آہ ترتیب بار بھی گال کیتی کہ یہ نا سارے ہیں یہ ریفرینڈمز تو کچھ دن پہلا کئی بار ہفتہ پہلا کئی بری اس تو بھی تھوڑا زیادہ پہلا اقدام میں خبریں پلانٹ کیتی ہیں جاندیاں نے یا ایک کاروائیاں کروائیاں جاندیاں نے کہ جی باپ سٹیمپل اکشتام جنہ نو کہنے نے میجورٹی نبیفی صدی کے ساتھ اتھے بے حرمتی ہو گئی اتھے گریفٹی لے لکھتی خالستان زندہ باد لکھتا ہے مدینو ٹیرسٹ لکھتا ہے انہوں بہت پرچا رہا جاندیاں دوسرے پاسے پریشر بلٹ کیتا جاندیاں کہ جس تھاں دے ہوتے ووٹا پہنیاں نے انہوں پریشرائز کر کے مقرآیا جائے جو میں سری دے وچ سکول دے وچ پہنیاں سی اور انہوں نے بلکل پرمیشن اور جو ہی اوستہ پرچار ہو رہے ہیں ایسی اخیر موقع دے ہوتے آکے انہوں نے انہوں پریشر کر کے مقرآ دتا ہے حالان گردوارہ صاحب جو بہت کامیابی ناڑ ووٹا پہ ہی ہیں لیکن یہ انہوں نے دوسرا پیٹرن ہوندہ ہے جو میں امریکہ چوینہ نے کوشش کی تھی سین فرنسسکو سٹی ہال جیس تھے وچے ووٹا پہ ہی ہیں اور امہیں ہونے سی دیکھ دے ہیں کہ جو دوں کیلگری دے وچھ ووٹنگ پیٹرن سی تے او ظاہر ہے کہ اوستہ جڑا وینیو ہے او جڑا یونائٹس سٹیٹس ڈپلومیٹک مشن دے سامنے مینسپل پلازہ ہے کیلگری دے آئیکونک انہوں کیا ہے میڈیا نے اوستے ہوتے اوستی میر دے خلاف جوتی کہ دوجہ کمیل آگ کیتا ہے کہ بہت سارا پریشر بلڈ کیتا ہے نیگٹیویٹی وائلنس کیتے تلوندر سنگ پر ماردہ نال ہے اندہ کتے ہور نال ہے اندہ دہشتگردی نال جوڑندہ پر انہوں نے بھی اپنے سٹینڈ نو قائم رکھا اور جوہیں انہوں نے میر نے ایون کیونکہ ایک سٹوری جڑی میں اس ڈسکشن لہی کر دی ہے ڈیلی ٹائمز دی سو ادھے چھ انہوں نے ایون کیلگری دی میر دے حوالے ناڑوی کیا ہے کہ پائی انہوں نے پریشر سی پر دا میر آف کیلگری ہے سیٹی کانسل جڑی یا خالستان فرینڈم بوٹا نو روک نہیں سک دی کیونکہ ایک پبلک پلیس ہے اور انہوں نے جڑا ہے یہ کوئی بھی ایتھے آکے ایکٹیوٹی کر سکتا ہے میر جوتی گانڈیک نے انہوں نے کہا کہ بھی یہ ساڑے کوئی خالستان ووٹنگ ایشو ہی نہیں ہے کیونکہ یہ لیجیٹی میٹی ڈیموکریٹک ایکسرائز ہے اور انہوں نے دفتر میں اس نو لافل ایونٹ نو سینکشن کیتے ہیں اور اے انہوں نے کوٹ دیتی ہے کہ دا پبلک is able to gather at the municipal plaza at any time they can do what they wish to کہ جدوں تاک وہ قانونی دائرہ کار چرین دے ہیں کر دینے ہو کچھ بھی کر سا دینے سو اے انہوں نے دوسرا پارٹ ہوں دے تیسرا اس تو پہلا خاص طور تے یورپ جہاں یوکے جہاں کینیڈا جو امریکہ دا معاملہ آنڈا ہے اُتھے امریکہ گورمنٹ دے سامنے دے پھر جی بلی بڑھے ہوں دے رہے ہیں اُتھے یہ نہیں کہہ دے جی امریکہ آتواد نو پر دعویٰ دے رہے ہیں لیکن کینیڈا دے معاملے چھے وہ جسٹن ٹروڈو دے اُتھے سدھے سدھے جڑے نے حملے بھی کر دے اور گورمنٹ لیول دے اُتھے اُنا دی ایم دا ہائی کمیشن پروٹیسٹ بھی کر دے جو میں اعتکی بھی انہا نے اس کلگری دے اس ریفرینڈم دے موقع بھی دو تین ہفتے پہلا کہ جی اگین کینیڈا انٹائی انڈیا ایکٹیوٹی کنیڈین سپیس دتا جا رہے ہیں سیپریٹسٹ ایکٹیوٹی نو خالستانی ایکسٹریمیس نو فیرے کہہ رہے ہیں جی اسے کر کے ہی جڑا ہے اوہ کنیڈا دے بچ جڑا ہے ایک فیر دا محول ہے اس وارتہ ہے اس کلگری ریفرینڈم تو پہلا جو میں انہا نے کینیڈا دے کو ایک ہندو تو وی ایم پی چندرہ آریا نو استعمال کیتا ہے بہانہ پہلا ہے ایڈمنٹن دے ویپس مندر دے ویچ سو کال گریفٹی دے نا تھا لے وینڈلائزیشن توڑپن کر دوتی پھر انہیں کیا جی میں نو بہت امکی آئی ہیں خالستان دی اور انہیں پھر انہی ایک وینمس زیریلی سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی جی انہیں کیا کہ جی یہ کینیڈا دے ویچ ہندوان دا فلانے ہندو انڈیا تو آئے ٹرنیڈیڈ تو آئے سوری نام تو آئے موریشیس تو آئے فیزی تو آئے اور سارے گلوبل ہندوان دا جڑا ہے انہیں میدہ بن گیا اور ایتھے جڑا ہے انہوں نے کنیڈا دی پروگریس دے ویچ کنیڈا دی دیاں ویلیوز انہوں پر چکنج بہت رول ادا کیتا ہے پر آج کنیڈا دے ویچ خالستانی ایکسٹریمیس نے ہندو فوبیا جڑا ہے وہ کریئٹ کر دیتا ہے یہ وہ سو بہت ہی زہریلے انداز دے ویچ کیونکہ اے انہوں دا پڑکاٹ پیدا کرنے دا لاسٹ ویپن سی پر ایونچولی اسی سمیدے ہیں کہ سکھ ہر تھاں بڑی مچورلی بیہیو کر دینے کینیڈا جو بھی اور اسی اپیل بھی کتی سی کہ پائی کسے بھی قسم دے اس قسم دی نیگیٹیوٹی تو بچو اور اسی سمیدے ہیں کہ سکس فار جسٹس دی ٹیم نے بھی جڑی کے ڈیڈیکیشن ہر تھاں کام کر دی ہے کلگری بھی کئی ہفتے پہلا ہونا دے جڑا پہلا پارٹی ایڈوانس سندھی ہے وہ پہنچ جاندے ہیں اور بات دے بچ جوہیں وہ سسٹیمیٹیکلی اپنا کیمپین جیسے دے بچ بورڈنگ ہورڈنگ لائی جاندی ہے ون ٹو ون ڈور ٹو ڈور ہندے ہیں اور پھر اس کا نو یقینی بنو دے ہیں کہ لوگ کاندین آل رابطہ بھی ہوئے اور گردوارہ دشمیش دربار جڑا ہے انہا دا کلگری دے بچ دشمیش سینٹر ہے شاید او ایت کی حب سی ہے سارے دی اور جوہیں ساڑے کینیڈا تو بھی ویر پائی سندوک سنگھ پاہو پائی سخدیف سنگھ گل آج دی آوازے بھی چار پائی دن پہلا چلے گئے اس اتھوں بھی سانو پائی سندوک سنگھ جڑے نے وہ پکچرہ بھی پیش دے رہے اور اسے طرح امریکہ تو بھی جڑے والنٹیر جوہیں ہیوسٹن تو پائی تیان سنگھ اتھوں ورجینیا تو اودم سنگھ لگا تارتا نار جتھے بھی ہندہ ہوتھے پہنچ دے نے سو ایک جوہیں جوہیں جوہوں تسی کسی ویس ایشو تے کم کر دے ہوں ایک پیٹرن ہندہ ہے جوہے تھلے تسی لوکان دی آواز نوں پہلا ایک مومنٹم دن دے ہوں پھر انہوں تسی چرم سیما جہاں انہوں اسی کلائی میکس کہن دے ہیں سو ووٹان دا دین کلائی میکس ہندہ ہے اور اوہ پھر جتھے ٹیم دی محنت ہندی ہے اتھے جوہوں اسی کہن دے ہیں کہ ڈائیسپورا سکھ بول دے نے بہت وارے سوال سانو کیتا جاندہ ہے اٹلانٹا فیری ویڈے بھی ایس تا ذکر ہوئے ہیں کہ پاہی ایس نال کی خالستان دی ہیں بوٹان نال خالستان بن جائے گا تو میرا ہمیشہ یہ کہنا ہندہ ہے کہ دیکھو ایک جدو اسی پہلی گلتا اپنے قومی کار خالستان لئی جیس تا اعلان نامہ چاری سال پہلا ہو جاندہ ہے جیس دن پارتی فوج دربار صاحب تھے ٹینکہ تو پاندینہ حملہ کر دی اس دور دے وچ جویں ایس تھی کیونکہ سرکار ایگریسر سی انہاں نے ٹوٹل وار وڈی سمچی اس سے قوم ایس تے لئی اجی شاید تیار بھی نہیں سی کیونکہ اینہ بڑا جڑا حملہ اور آل آؤٹ وار لیکن ایس کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے قوم اس شاک چو ابری اور پائی بیان سنگھ ستوان سنگھ پائی کیر سنگھ انہاں دے اتے گروہ نے رحمت کی تھی انہاں نے پہلے وار دے وچے دسیا کے پائی پائی سکھا سنگھ مطاب سنگھ دے وارسان دی جڑی لڑی ہے اجے ٹوٹی نہیں ہے پھر اسی دیکھ دیں پائی حرجندر سنگھ جندہ پائی سکھتیب سنگھ سکھا انہاں نے جنرل ویڈیاں سزا یافتہ کر کے پہلا تاسی جون چرا سیدھا اسے آبرابر کیتا ہے کیونکہ جنرل ویڈ دے فائدہ مقیزی اندرہ گاندی دے حکمانہ دے تریگل پھر چھبی جنرل ویڈی انیس سو چھاسی دے سربات خالصہ نے پانچ میں امری پنتھر کمیٹی بابا گروہ بچن سنگھ مانو چال دی اگوائج تھاپی انہاں نے انتی اپریال انیس سو چھاسی انہاں خالصتان دا اعلان نامہ جاری کر کے جیڑا کوئی بھی پمبر پوسا سی کنفیوزن سی او سارا دور کر کے نشانہ میں تھدتا ہے اور پھر جڑی لڑائی چوراسی تو چورانوے پچانوے تک ان پرٹیکلر دس سال یارہ سال ساڑے ججارو سنگھا سنگھنیاں نے لڑی وہ بھی جدو دنیا دیاں اڈڈ تحریکاں جڑیاں تھیاربند سنگھ رشتیاں نے انہاں دی کہانی کتے ٹوگیدر نیس چاہے گی دے پھر ایک خالصے دے انہاں سپتر سپتریانے جمیں پنجاب دے وچہ اپنی بہادری دے جو اور دکھائے پنجاب کوئی جیوگریفی کلی جا ٹوپوگرافی کوئی گوریلہ لڑائی دی سپورٹیو نہیں ہے ساڑے کوڑ کوئی جنگل نہیں نہیں کوئی پہاڑ نہیں نہیں کوئی لکن تھاما نہیں نہیں کسے ملک دے نار ساڑی سرحد جڑی اس لیول دے ہوتے کہ جی اس ملک نے سانو تھاند تھی ہوئے جہاں سی کوئی تیریٹری کیپچر کیتی ہوئے جویں جو لٹے دے گوریلہ نے سیحالیز فوج دے نار لڑائی لڑی تو انہاں دے کوڑ جافرہ ایریہ جتھے انہاں کوڑ ٹینک تک چھوٹے جہاستاک انہاں دے کوڑ سی ساڑھے کوڑتاں جے مارے موٹے جان چھپا جان بچان لئی بارڈر ٹاپ کے گوانڈی ملک دے بچ بھی گیا ہے انہاں نے بھی چکے جیلہ دے بچی ڈکیا ہے یہ کہانی انہاں اپنے آپ چظہر ہے کہ بھی جو دن تک انہاں نو سمجھ آئی جا آئے گی کہ پائی اے موومنٹ کہ میں انہاں دے بھی راشتی حت سی انہاں نے تک کنے ہزار سا تاٹھ ہزار نوجوان جڑے گئے انہاں دے نارل چراسی دے بچ کمیں ورطارہ ہویا ایک ہن نون فیکٹ ہے لیکن اس سب دے باوجود ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹیٹ دے بچ کہ میں دس سال اور میں نو یاد ہے کہ پائی جو دوں خالستان دے اعلان نامیں دے دا تسی ڈرافٹ دیکھ دے ہوں تو اس دے بچ ایک لائن سی کہ پائی جڑی سکھ سنگتاں اپنے جا جارو سنگا سنگنیاں نو جڑے اس رکھیت رکھن کیونکہ سکھاں دے کارہی ہونا دے کلے ہن یہ لائن میں نو ادھوں بھی جاری بھی ہویا ہے تو میں کہاں بھی واقعی ایک لڑائی تا لڑی جان دی ہے جہاں تو اڈیکل ٹاپوگرافی ہے جنگل نے پہاڑ نے جہاں 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 تو اسی سرکھیت لڑنی ہے تو اڈیکل کلے نے مجھے دسویں پادشاہ نے فائنل جڑی جانگ ہون دی ہے پانچ کلے کہ جی انہدپور صاحب دی ساؤٹ سکرٹ تے آئے اندر ہے یہ انہندگاڑ ہے یہ لوگاڑ ہے دوسرے اور کلے تو انہوں محفوظ رکھ دے نے اٹھ نو مہینے دا کہی رہا ہے جیسی تے کلے آ دی بدالت دوسرا سی پر ساڑے کوڑ دا سنگتا دے کاری کلے سی اور او دوسرے کلے دے وچ تا تو اڈا آندانہ مکھ جاندہ ہے جہاں تو انہوں پکھے مارن دی لائن ہندی ہے ایتھے تا جس کلے چاہا کے سنگھ نے رات گزاری ہے اگلی صویر جڑی ہے او پولس نے آ کے سارا ٹبر چکلے آئے انہوں نے بی بیاں ناڑکی کیتا ہے انہوں نے نوجوانہ ناڑکی کیتا ہے لیکن ادھے باوجود ایک چھوٹے جہے اس پجاہ ہزار تین سو سکیر کلومیٹر تھی ٹیریٹری دے وچ دس سال اس لڑائی انہوں جاری رکھنا ہے اور پرائیم ٹارگیٹ جڑے نے اس دور دے وچ بھی میں جہے وہ نال وہاں ایسے سپ کوئی ڈی آئی جی کوئی بچڑ بے انتا تھا فائنل جڑا ہے وہ کیچ سی اکتی اگاست انہوں نے سو پچانوے دی انچہ کوئی شاک نہیں ہے کہ جی اسی آج دے اپنے سنگھ رشتے بچ بہادر یو دیاں دی سنگھنیاں دی گال کریے تے کسے قدرے بھی کسی ڈسکشن چھ بھی اٹھار بھی سدی دے ساڑے بہادر سنگھنیاں تو کوئی انہا دا کارٹرول نہیں ہے جے تو اس تو بعد میں سمجھ دے بھی اس سارے دی جی سنگھتاں دے کار سکھاں دے کارونا لئی کے لئے سن تے انہا دے لئی جی کوئی رسد پانی دا جا ایک سٹرانگ بیس سی تو ڈائی سپورا سکھ سن اور نتیجے دے تو اور تے کلہ اس ٹرگل دی گال تو بعد اسی دیکھ دیں کہ پنجاب کنہ فیزز جو گزاریا گیا ڈرگ وارفیر سٹی کئی سبسٹینس ابیوز کہ میں پنجاب دی خوبصورت تہذیب نوں جڑی کے جو جارو لہر دے بیڑے جتھے سوشل ریفارم سی تیاں دے ماں پے اس جڑا ہے وہ ریلیوڈ محسوس کر دے سی کہ پائی یارہ بندیاں دی براہت ہی آئے گی جڑی ہیں چھڑیاں بچیاں سی انہا دے کاروہ سے خالصہ پنچائتان دا آیا کانسیپٹ کے بھائی اپنے چگڑے لوگ پندان دے وچی انہا بیڑ لینے انہیں اے سارا پارٹ اور میں نوں پچھلے دنہا چی میں منوج سنگھ دوہن جڑے ایک جاٹ تو سنگھ سجے نے اور بہت ووکل کام کر دے نے انہا دا میں کہ دے پڑھ رہیسی اسی ہریانے چھے اکثر خواب پنچائتان دا ذکر کر دے ہیں کہ خواب نے ایک ہے دے انہا دا حالا انہاں کوئی لیٹلی میرا سمپرک نہیں ہویا پر انہاں نے کہا کہ خواب انفیکٹ لفظ خالصہ پنچائت ہے خواب اور بابا بندہ سنگھ بہادر جڑے پنجاب چپڑ چڑی جہاں سرہند دی لڑائی تا ستارہ سو داسچ لڑی گئی پر وہ ستارہ سو آٹھ تو بعد ہی جڑے نے وہ جدوں ساؤتھ والوں دلی آئے ہریانے دے نا چی رہے انہاں نے کہا کہ جی بابا بندہ سنگھ بہادر دے ویڑے ایک خالصہ پنچائتان ستھاپت کی تیاں گئی ایسے جنا نو جدا بریف ایبریویشن خواب بنیا خالصہ پنچائت انہاں ایک بڑی وڈی گال ہے اور میں سمجھ دے ہیں بھی انہاں نے ایک ٹاپک اوپن کیتا ہے جڑے ریسرچرز نو اس سے کام کرنا چاہیے دے پر اس کانسیپٹ نو ہی واپس جی جارو لہر دے ویڑے جڑی جیستے ہوتے پائی گردیف سنگھ کونکے جڑے جتدار ایکٹنگ سان سربت خالصہ والوں تھا پہ انہاں نے بھی کام کیتا ہے اور یہ سارے دا نتیجہ ایسی کہ کمیں پائی گردیف سنگھ کونکے نو شہید کیتا گیا پہلی جنوری انیس سو ترینوے وڑے دن کیونکہ یہ جڑے آدالتان دا سلسلہ ہندو وکیل بیٹھے نے جاج بیٹھے نے کرپٹ میں کیتا ریپورٹ پڑھ رہے ہیں ایسی کہ بھی تین سو نبے کے کنے ٹبر نے جنا دے سپریم کورٹ ہائی کورٹ تو انہا دے جج جان دے کسے دا پتر کسے دا جوائی کسے دا کڑم کسے دا ساڑا کہے دا سورا جڑے نے جاج لگے ہوئے ہیں جو سارے چو سارے ٹبر نو ان کینا اور کیونکہ چکڑالو ایک ہے ساڑا حصہ جڑا پنڈو سبی اچار دا حصہ ہے سو جا کے انہا ہندو وکیلہ تے جا جانو بھی خریدن دے ہوتے سی خرچ کر دے جو ہی خالصہ پنچائت آئی کانسیپٹ کے پائی تو سی پنڈا دے وچو نا چکڑیانو نبیڑنے حکومت دے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تا پیرلل گومنٹ کھڑی ہو رہی ہے سو اس سب دے چل دے ہونا نے اس لچر پڑا لے آن دا ہے اس ساریاں کلنگز لے آن دی ہیں اور ادھے باوجود میں جدو ڈائیسپورا سکھاں دی گال کر دے ہیں جہاں جسی خالصہ ریفرینڈم دی سکسیس دیکھ رہے ہیں تو یہ اس ڈائیسپورا سکھاں دی جڑی کانٹریبیوشن ہے جڑی چوراسی تو اکدام بعد ہون دی ہے اور ساڑھا دشمن ساڑھے تو دس قدم اگے توڑ دے جدو انہیں وہ حملہ ورک ہون دے ہیں جون چوراسیچ کا لک آ رہا ہے وہاں پر دے جون ایٹی فائیو دے وچہ سی دیکھ دے ہیں کہ ایئر انڈیا کنشکا دا جڑا ہے او حادثہ کروا دتا جاندہ ہے چنگی گال ہے کہ سکھ تعلیوار جڑے ایم پی نے انہاں نے ہون مانگ کیتی ہے جڑی کہ ایک پیٹیشن کیتی ہے کہ پائیے جڑا ایئر انڈیا اور اے سارا ہے اس کیس نو بھی دوبارہ کھولے آ جائے کیونکہ جویں ٹرانس نیشنل رپریشن دا سارا پارٹ سا ہم نے آیا ہے ہون تو کوئی پھلے اکھا نہیں ہے کہ پائی انہاں نے انڈین سسٹم نے کیویں بار جڑا او صدی صدی دخل اندازی کیتی ہے ہنسے کاروائیاں دےنا اور اسی ہیں سمیدیاں بھی ایک چنگا موو ہے اس دے اتھے پریشر بلٹ کرنا چاہی دے ایئر انڈیا دا جڑا حادثہ اکنشکہ دا او بھی انہاں دیاں جنسیاں دا کام ہے سو اس سارے دے چل دے ہیں کسان موومنٹ اسی دیکھ دے ہیں ابھی اس دے لئی بھی پاہ میں مرچہ اتھے لگا ہے تے جیس سپلائی لائن ہے راشن پانی پولٹیکل لابی فورس او ڈائسپورا سکھ نے اور ادھو ہی ہے سکرپٹ لکھنی شروع ہو گئی کہ پائی ہوں ڈائسپورا سکھا نو سزائی آفتہ کرنے اور جڑے ثبوت ساڑے سامنے آئی گئے ہیں وہ گارڈیاں نے کور کیتے جہاں انٹرسیپٹ نے کیتے جہاں فائننشل ٹائمز نے کیتے کہ پائی لاک پک دو سال پہلا جڑے انہاں نے کلگ سپری پاکستان دے وچ جیس نو ایون سارا ایڈم جڑی سی آئی اے دی خود اچھلی اندر لے سرکل نو ہیڈ کر دی رہی ہے انہیں کیا بھی کہ میں وی ملین ڈالر انڈین ایجنسیاں نے تالیبان مخی نو دتے آئیسس دے بندے نو کے خالستانی اور کشمیری ایکٹیویس نو جڑے ایلیمنیٹ کرنے اسے ہی کڑی دے وچہ سی دیکھ دے ہیں کہ چالتا ہے انہوں تو ہی رہا سی اور مہی دے مہین نیج پائی پرمجی سنگھ پانچوار دا مرڈر پندرہ جون وی سو تے انہوں پائی افتار سنگھ کھنڈا دا کیمیکل ویپن ہال فی ٹارہ جون وی سو تے انہوں پائی حردیب سنگھ نجر دا یہ ٹرانس نیشنل رپریشن دے تھلے میں اسنو پھر اس لئے ایک گلمس دتی ہے دوبارہ کیونکہ جڑی ڈیلی ٹائمز نے اسنو کور کیتا ہے اس نے ہیڈلائن یہ دتی کینیڈین سکس ان کیلگری کنفرنٹ انڈیاز ٹرانس نیشنل رپریشن وید خالستان رفرینڈم بوٹنگ کہ کینیڈا دے سکھانے کیلگری چھ پارت دے ٹرانس نیشنل رپریشن دے جواب دے ویچ خالستان رفرینڈم دیاں بوٹنگ پائی ہیں حالاں اس یہ اکثر ذکر کیتا ہے بھی جڑی ہیں حکومتاں ظلم دا سہارا لیندیاں ظلم ڈھران لی ہوندا اور مجارٹی لوگ ڈر دے نہیں یہ کوئی شک نہیں پر سکھان دیتا ہے خسلت ہی ڈفرینٹ ہے ساڑھے گروہ سہبان نے دس جامعہ دے ویچ وہ انسان تیار کیتا ہے پانچککاری روپ وڑا وہ خالصہ جڑا زہر ہے جس سکال پر خنو ماند ہے وہ نرپاہ نرویر ہے کہ جیسا سیویت ایسا ہوئی اسی کو بت پرست کو پتھر پوجھ رہی ہیں اے پتھر پوجھ پوجھ کے پتھران ور کے دل ہو گیا نہیں نا دے اسی جاگت جوت جپے نصب آسر ایک بنا من نیک نا آنے کہ اسی اس جاگت جوت نو نصب آسر دینے تے رات جپ دے ہیں جیڑا صرف ایک اکال پرکتو بنا کسے ہور نو اپنی آکھ ترے نہیں لے آنے دا دس پہ پاسچا نے فرمایا پائیں کہیں جب تے تمرے تب تے کون آنکھ ترے نہیں آنے ہو جدو دا ہے وائی گرو میں تیرے پیر فڑے نے کسے ہور نو میں آکھ ترے نہیں لے آنے ان جدو خالصہ نر پاؤ نر وائے رہے تو انہوں کون پاؤ دے گا وہ تا جون جون منو وڑ دا سی دون سوائے ہوئے وہ تا اس مٹی دے بنے ہوئے نے سو ظاہر ہے کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن دے انہ دے ہتھیار نے رادر انہیں سکھان ہوئی جیڑے شاید اندر محسوس کر دے سی سون لگے بھی راج کرے گا خالصہ پڑ دے نے پر باہر نکڑ کے او پروٹیسٹران دے وچ جا ریلیاں دے وچ انہوں کٹ گئے ایسی چھو راسی تو بات تا سی اقدام بات لیکن او بھی جو میں نکڑے اور ایون کیل گریدے حوالے ناڑ پائی سکھتیف سنگل بھی داثر ہے ایسی کہ پائی اسی جڑے جو ووٹ نہیں بھی پاسکے جدوں تک ٹائم ختم ہندیا انہوں دی نراستہ انہوں دا کہنا ہے کہ بھئی نہیں اسی دا آئے ووٹ پاؤن ہے حالان انہوں وولنٹی از نے کیا سمجھو تو آڈی ووٹ پہا گئی ہے لیکن ایسی عزبہ داستہ ہے کہ بھی جو حکومت چوندیسی گل اس دے بالکل اپوزٹ ہوئی اور بہت وڈی گنتی دے وچ سکھ سنگتان ہیں ہمیں کہل گرید ہے اس ریفرینڈم میں بھی کامیاب کیتا ہے جو میں کے اسی نورت امریکہ دے وچ جو سری ہوئے ٹرانٹو ہوئے اور ایتھے سین فرسسکو اور سیکرامنٹو ہوئے اور جڑی میڈیا ریپورٹنگ ہے اس دے مطابق اس سارے دا کیونکہ آہ کینیڈا کرلا ہے ہی نہیں کہ وہ آج خالستان ریفرینڈم دیا ہے ووٹا لی لوگ نکلے ہیں لگ پگ اٹھ نوجوان کینیڈا دے ایسی سی جڑے جس ٹرگل دی میں گل کی تھی کہ چوراسی تو پچانوے تک ادھے چونہ نے کینیڈا جو جا کے شہیدیاں پائی ہیں یوگدان پائی ہیں انہ دے وچ خاص طور تے پائی پوپندر سنگھ شہید پائی پوپندر سنگھ کونر ہم ہم ہر جندر سنگھ پاڑا ہم اے چودہ پندہ سال دا نوجوان ٹرانٹو تو جا کے انہوں دے پیرنٹس نوں میں اکثر ٹرانٹو مردہ رہا ہے جدو بھی میں جانا ہے اور اے کاردیاں ہائی سکول سی کاردیاں نوں داس کے گیا جو میں سنی چلے ہیں ہم ہم اتھو انہیں فلائٹ لئی پہنچ گیا گوانڈی ملک لیفٹر جنرل بنھ کے خالستان لیبریشن فورس دا ہم ہم ہر جندر سنگھ پاڑے نے شہید دی پائی ہم ہم اور انہا دے نا دے اتھے پھر تلوندر سنگھ پرمار ہم 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 اور سرندر سنگھ شندر اے شہید بلبیر سنگھ کھہ رہا ہم 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 جس کلگری شہر دے وچ اے ووٹاں پہیاں نے اے بلبیر سنگھ کھہ رہا جڑے بلیک بیلٹ جنہ نے جتی ہوئی سی اس شہر دے رینڈ باڑے سی جڑے جا کے گوانڈی ملک دے وچ ٹریننگ لیا کے انہاں نے شہیدی پائی اور میرا جدوں بھی کلگری جانا ہوندہ ہے ہون بھی میں نہیں جا سکیا پر جدوں بھی نائنٹیز دا میں گیا ہے انہا دے کاری میرا انہا دے چھوٹے بردر حرجید سنگھ کھہ رہا نے انہا دے ماتا جی ان چڑھائی کر گئے بہت ہی سیوا دار پروار اور مہندر سنگھ کھہ رہا انہاں بھی انہاں نے جڑے بلبیر سنگھ کھہ رہا انہاں دے یادنوں سمرپتے جڑے ریفرینڈم سی جتھدار حردیب سنگھ نجر جڑے میں ہمیشہ ہی اٹلائنٹا بھی میں کہا بھی یہ شہیدی گیم چینجر ہے پھر مہندر سنگھ کونر اور سرندر سنگھ روی انہا دے بھی سرندر سنگھ روی دا برادر بھی ایک یونیورسٹی ج پڑھ دا ہندہ سے میں جنوری ٹرانٹو جاناں ملاقات کرنی جو انہاں دی یادنوں سمرپت سی اور اس ریفرینڈم دیاں ووٹاں دی شروعات گردوارہ دشمیش کلچر سینٹر دیاں تارمک شخصیتاں وہ لوہر داستے نال کی تھی گئی اور پھر سارا دن ووٹاں پہن دیاں رہی ہیں پہلی ووٹ جڑی آیا ہے انہاں نے مان دیتا ہے حردیب سنگھ نے جردی فیملی نیڑے کے سری تو فلائی کر کے آیا ہوئے اسی انہاں نے ووٹاں پائی ہیں اور پھر اس سارے دے وچ انہاں بڑے ویروے نال ڈیلی ٹائمز نے ڈاکٹر بکشید سنگھ سندو جڑے خالستان کانسل فر خالستان دے پریزیڈنٹ نے انہاں دا انٹریو بھی دتا ہے اور اس چنہاں نے وہی ساریاں گلہ کئی ہیں جڑیاں اکثر اسی ریپیٹ کردے ہیں اور آج بھی اسی انہاں دہرہا ہے سو اسی جتھے کیلگری ایڈمنٹن ایلبرٹا دیا ہے سمو سکھ سنگتا نو بارک بار دن دے ہمم اتھے اس ریفرینڈم دے موقع جیس نو جڑا کمیشن ہے وہ کراندہ ہے جیس کمیشن دی ایک اپنی کریڈی بلتی ہے پنجاب ریفرینڈم کمیشن بوٹاں سیل کر لیا جان دیا نے جدو فائنل فیز ہوئے گا ساریاں کاؤنٹ ہونگی ہیں سو اے نیکسٹ انہاں نے اے اناؤنس کیتا ہے کہ اگلا ریفرینڈم نومبر دے مہینے دے بچ نیوزیلینڈ دے بچ ہوئے گا اور حال دی اور انہاں نے بھی کیا کہ جے کینیڈا امریکہ دا بہت سارا ایریا باقی ہے جتے یہ ریفرینڈم بوٹاں ہونگی ہیں پر اگلا ریفرینڈم جیڑا کیونکہ اسٹریلیا دے تین شہرانچ ہو چکے نیوزیلینڈ دے بچ ہوئے گا سو اسی سکس فار جسٹس انہاں دی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم نو بھی مبارک بات دن دے اور اسی سمیدے ہیں کہ انہاں نے اس ساری محمد اینارڈ ڈائیسپورا سکھا دے بچ جتے ایک مومنٹم کریئیٹ کیتی ہے ایک جاگ رکتا کیمپین ہے اُتھے دشمن دے اس پرچار نو بھی کہ سکھتا خالستان نہیں چون دے اور میں جو میں شروع چی کہا سی کہ بھئی اے بڑے چنگی طرح سمیدے انہیں بھی پہلا ہیں شرارت کرو بدنام کرو تو یہ کامیاب بھی پھر بھی ہو رہی ہے تو پھر خبر نو بھی گائب کر دے اور تو انہوں یہ نظر آیا گا ہے کہ اینا کامیاب رفرینڈم اس دی خبر پارتی راشتری سو کالڈ میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اور اس وقت میں نو حیران نہیں ہوئی کہ ہندو تو بھی انہیتا سوشل میڈیا دے اتھے بھی گاڑی گلوج کر دے انہیں پر جو میں سار گرنام سورہ نے کہا ایسے بھی آلموسٹ سوشل میڈیا تو بھی یہ خبر گائب سی تو سانو دشمنا دے انہ ہتھیارانو بھی سمجھنا چاہید ہے کہ اے کس انداز دے بچ کتھوں تک جا کے اے ساڈی خالستان دی مہم نو خارم کر دے نے اوستے لئی بھی ہوں تو بندی کر دے نے تو کٹھو کٹ ساڈیا فوکس بھی فریق گالتے آ جانا چاہید ہے کہ کس ادھم تے راج ملے شترو تے سب ہوئے میتا ڈی را ساتھ ڈا بابا شکریہ ساتھ لینے بریک رو بھرکتے جانتو پہلنا سی پندرسکاتے سروتیاں نو پیلتے بھی انتی کار دیا ویورز آج اچس ناکہ تسی جاندے ہو کہ ٹی ویڈی فور ایک پانتک چینل ہے اور ٹی ویڈی فور دی چردی کلالی بات بات ٹو بات ٹو نئر کرو رینئر کرلی ساری ویف ساتھ ٹی ویڈی فور ڈا ٹی وی تے جا کے ایسی تیو دی بات قدر کی مانسми روم پاکتے جانب بھی انتی کار دیا ویڈی فور تے جا تمنی تین کار دیا ویڈی س Save تو ٹی ویڈی فور دی نامتے چکم ناکا سانو میلد بھی کار سنگ ذا ساتھ پتے تے 36'd x 737 land city new york 11101 USA جانا پھر تو سانو فون رامی سم پر کار سکتے ہو 516-619-1984 تو سانو ایمیل بھی کار سکتے ہو info atv24.tv آس توڑی تا دلتو شکر گزارو آنگے سواتھ لینے بریک ویورز تو سانو اس سترائیم بڑھے رہنا مل دیا چھوٹے جو بریک تبار